السلام علیکم ناظرین الرحمان ٹی وی کی ایک اور انٹرسٹنگ ویڈیو میں خوش آمدید اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنے ترجمہ اور اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے لئے فیرون کی بیوی کی کہاوت بیان فرمائی جبکہ اس نے دعا کی کہ اے میرے رب میرے لیے اپنے پاس جنت میں مکان بنا اور مجھے فیرون سے اور اس کے عمل سے بچا اور مجھے ظالم لوگوں سے خلاصی دے سورت تحرین آیت نمبر گیارہ سادت من آسیہ فیرون کی بیوی حضرت قطادر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں روح زمین کے تمام تر لوگوں میں سے سب سے زیادہ سرکش فیرون تھا اور اس کے کفر نے بھی اس کی بیوی کو کچھ نقصان نہ پہنچایا اس لیے کہ وہ اپنے زبردست ایمان پر پوری طرح قائن تھی اور رہی جان لو کہ اللہ تعالیٰ عادل اور حاکم ہے اور وہ ایک گناہ پر دوسرے کو نہیں پکڑتا حضرت سلمان رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں فیرون اس نیک بقت بیوی کو ترہاں ترہاں سے ستاتا تھا اور سخت گرمی میں انہیں دھوپ میں کھڑا کر دیتا لیکن پروردگار اپنے فرشتوں کے پروں کا سایہ ان پر کر دیتا اور انہیں گرمی کی تکلیف سے بچا لیتا بلکہ ان کے جنتی مکان بھی ان کو دکھا دیتا جس سے ان کی روح کی تازگی اور ایمان کی زیادتی ہو جاتی فیرون اور موسیٰ کی بابت یہ دریافت کرتی رہتی تھیں کہ کون غالب رہا تو ہر وقت یہی سنتی کہ موسیٰ غالب رہے بس یہی ان کے ایمان کا باعث بنا اور یہ پکار اٹھیں کہ میں موسیٰ اور حارون کے رب پر ایمان لائی فیرون کو جب یہ معلوم ہوا تو اس نے کہا جو بڑی سے بڑی پتھر کی چٹان تمہیں ملے اسے لے آؤ اور اسے چت لٹا دو اور اس سے کہو کہ اپنے عقیدے سے باز آ جائے تو تو میری بیوی ہے عزت و حرمت کے ساتھ واپس لاؤ اگر نہ مانے تو وہ چٹان اس پر گرا دو اور اس کا قیمہ کر ڈالو جب یہ لوگ پتھر لائے تو انہیں لے گئے لٹایا اور پتھر ان پر گرانے کے لیے اٹھایا تو انہوں نے آسمان کی طرف نگاہ کی اور پروردگار نے ہجاب اٹھا دیے اور جنت کو اور وہاں جو مکان ان کے لیے بنایا گیا تھا اسے انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا اور اسی میں ان کی روح پرواز کر گئی چنانچہ جس وقت ان پر پتھر پھینکا گیا اس وقت ان میں روح تھی ہی نہیں اپنی شہادت کے وقت دعا مانگ دی ہیں کہ اے اللہ جنت میں اپنے قریب کی جگہ مجھے انعیت فرما اس دعا کی اس باریکی پر بھی نگاہ ڈالیے کہ پہلے اللہ کا پڑوس مانگا جا رہا ہے پھر گھر کی درکواست کی جا رہی ہیں پھر دعا کرتی ہیں کہ مجھے فرون اور اس کے عمل سے نجات دے میں اس کی کفریہ حرکتوں سے بیزار ہوں مجھے اس ظالم قوم سے آفیت میں رکھ ان بی بی کا نام آسیہ بنت مذاہم رضی اللہ عنہ تھا ان کے ایمان لانے کے واقعے کے بارے میں حضرت ابو العالیہ رحمت اللہ علیہ اس طرح بیان فرماتے ہیں کہ فرون کے دروغہ کی عورت کا ایمان ان کے ایمان کا باعث بنا وہ ایک روز فرون کی لڑکی کا سر گوند رہی تھی اچانک کنگی ہاتھ سے گر گئی اور ان کے موں سے نکل گیا کہ کفار برباد ہوں اس پر فرون کی لڑکی نے پوچھا یہ کیا میرے باپ کے سوا کسی اور کو تو اپنا رب مانتی ہے اس نے کہا میرا اور تیرے باپ کا اور ہر چیز کا رب اللہ ہے اس نے گصے میں آ کر انہیں خوب مارا پٹا اور اپنے باپ کو اس کی خبر دی فرون نے انہیں بلا کر پوچھا کہ کیا تم میرے علاوہ کسی اور کی عبادت کرتی ہو جواب دیا ہاں میرا اور تیرا اور ساری مخلوق کا رب اللہ ہے اور میں اسی کی عبادت کرتی ہوں فرون نے انہیں چت لٹا کر ہاتھوں اور پیروں میں میخیں گڑوا دی اور ساپ چھوڑ دیے جو انہیں کارتے رہے پھر ایک دن آیا اور کہا اب تیرے خیالات درست ہوئے یا نہیں وہاں سے جواب ملا میرا اور تیرا اور ساری مخلوق کا رب اللہ ہی ہے فرون نے کہا اب تیرے سامنے میں تیرے لڑکے کے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا اب بھی میری بات مان لے اور اس دین سے باز آ جا انہوں نے جواب دیا کہ جو کچھ تو کر سکتا ہو کر ڈال اس ظالم نے ان کے لڑکے کو منگوایا اور ان کے سامنے اسے مار ڈالا اور جب اس بچے کی روح نکلی تو اس نے کہا اے ماں خوش ہو جا تیرے لئے اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے ثواب تیار کر رکھے ہیں اور فلاں فلاں نعمتیں تجھے ملیں گی انہوں نے اس روح فرصہ واقعے کو دیکھا لیکن صبر کیا اور راضی بارضا ہو کر بیکھی رہی فیرون نے انہیں پھر اسی طرح سے باندھ کر ڈلوایا اور ساپ چھوڑ دئیے پھر ایک دن آیا اور اپنی بات دہرائی بیوی صاحبہ نے پھر نہایت صبر اور استقلال سے وہی جواب دیا اس نے پھر وہی دمکی دی اور ان کے دوسرے بچے کو بھی ان کے سامنے قتل کروا دیا اس کی روح نے بھی اسی طرح اپنی والدہ کو خوش خبری دی اور صبر کی تلقیم کی اور فیرون کی بیوی نے پہلے بچے کی خوش خبری بھی سنی تھی اور اب اس چھوٹے بچے کی بھی خوش خبری سنی اور ایمان لے آئی ادھر ان بیوی صاحبہ کے روح اللہ نے قبض کر لی اور ان کی منزل و مرتبہ جو اللہ تعالیٰ کے ہاں تھا وہ ہجاب ہٹا کے فیرون کی بیوی کو دکھایا گیا یہ اپنے ایمان اور یقین میں بہت بڑھ گئی یہاں تک کہ فیرون کو بھی ان کے ایمان کی خبر ہو گئی اس نے ایک روز اپنے درباریوں سے کہا کیا تمہیں کچھ خبر میری بیوی کی ہے تم اسے کیا جانتے ہو سب نے بڑی تعریف کی اور ان کی بھلائیاں بیان کی فیرون نے کہا تمہیں نہیں معلوم وہ بھی میرے سوا دوسرے رب کو مانتی ہے پھر مشورہ ہوا کہ انہیں قتل کر دیا جائے چنانچہ میخیں گاڑی گئیں اور ان کے ہاتھ پاؤں باندھ کر ڈال دیا گیا اس وقت حضرت آسیہ نے اپنے رب سے دعا کی کہ اے میرے پروردگار میرے لیے اپنے پاس جنت میں مکان بنا اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور ہجاب ہٹا کر انہیں ان کا جنتی درجہ دکھایا جس پر یہ ہسنے لگیں تھی کسی وقت فیرون آ گیا اور انہیں ہستا ہوا دیکھ کر کہنے لگا لوگوں تمہیں تاجب نہیں ہوتا کہ اتنی سخت سزا میں یہ مبتلا ہے اور پھر بھی ہس رہی ہے یقیناً اس کا دماغ ٹھکانے نہیں الگرز انہیں عذابوں میں یہ شہید ہوئی آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو شیئر کرنا مت بھولئے گا ملتے ہیں ایک نیو ویڈیو میں ایک نیو ٹوپک کے ساتھ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ